اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو آگے ایک میرے پاس کیس آیا ہے سترہ انچ کی چینہ الی ڈی ٹی وی ہے اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو انپوٹ یا سورس ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں پہ سورس لوک لکھا ہے تو اگر اس کا انپوٹ بٹن پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ صرف اور صرف انپوٹ سورس میں پی سی کے اپشن آ رہی ہے باقی کوئی اپشن نہیں ہے ای ٹی وی میڈیا یو ایس بی فلان فلان ایس ڈی ایم آئی کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو اگر میں پی سی پہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو پی سی پہ بھی چلا جاتا ہے لیکن پھر یہ دوبارہ کسی پہ نہیں جائے گا کیونکہ اس کی انپوٹ پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب ہم نے اس کا کرنا کیا ہے اس کی باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کام کر رہی ہیں اس کا ویلیم بھی کام کر رہے اور اس کا منیو بھی کام کر رہے یہ میں نے منیو پریس کیا تو منیو بھی اس کا اوپن ہو جاتا ہے اب ہم اس کی سروس منیو میں چلے جاتے ہیں ون ون فور سیمن یہ اوپن ہو گیا جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم سے سروس منیو اوپن نہیں ہو رہا تو کچھ بورڈ ایسے ہیں جن پہ سپیڈ سے ڈیبل ون فور سیمن دبانا پڑتا ہے پھر وہ اوپن ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن میں سلو 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 دبانا پڑتا ہے پھر وہ منیو اوپن ہوتا ہے تو یہ اس کا منیو اوپن ہو گیا ایک تو حل یہ ہے کہ اس میں دیکھ لیا جائے کہ اس میں کون سا بورڈ انسٹال ہے یا کون سا اس میں سافٹیر انسٹال ہے یہاں پہ دیکھیں نیچے تو بن وی فیفٹی نائن آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی فیفٹی نائن والا بورڈ ہے بورڈ نیچے لکھا ہے بورڈ وی ایسٹی فیفٹی نائن زیرو اکتیس یعنی اس میں انسٹھ زیرو اکتیس والا بورڈ ہے اور یہاں پہ اوپر دیکھیں تو پینل یہاں پہ لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ سترہ انچ کا ہمارے پاس پینل ہے تو ہم اس کا سافٹیر اگر اس میں دوبارہ سے کرنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ ورک کر رہا ہے اس کا منیو تو ہم یہاں سے یو ایس بی سے اس کا سافٹیر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو وہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا دوسرا حل یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سافٹیر بھی نہیں ہے کوئی بندہ ایسا ہے جس سے یہ والا فنکشن آن ہو گیا ہے اکثر یہ کمپلینٹ آتی ہے اس وقت جب آپ پی سی پہ لگا کے چھوڑتے ہیں تو دوبارہ جب آپ آن کرتے ہیں تو آپ کے پاس سورس انپٹ نہیں آرہا ہوتا وہ آپ سیلیکٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یا پھر ایسا ہے کہ اگر آپ سرویس منیو میں گئے ہیں آپ سے کوئی سیٹنگ ڈسٹرب ہو گئی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے لیکن اس کا ایک آسان جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ فیکٹری سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو جنرل سیٹنگ ہے اس میں چلے جانا ہے جنرل سیٹنگ میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے آخر میں سورس سیٹنگ یہ سورس سیٹنگ ہے جنرل سیٹنگ میں آپ جائیں اور اس میں جا کے دیکھیں یہ سورس سیٹنگ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے صرف وی جی ہے جو ہے وہ آف ہے اور اس پہ ہم کوئی سیلیکشن کر بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں کیونکہ یہ پورٹ ہمیشہ آن رہتی ہے اگر ہم وی جی ہے پورٹ کے ترور سافٹ ایر بھی کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ پورٹ ہمیشہ آن رہتی ہے یہ پیسی آن رہتی ہے اب یہ جو ای ٹی وی ہے یہ ہمارا ٹی وی والا اس کو ہم آف کر دیتے ہیں rdv1 اس کو آف کر دیتے ہیں mg1 اس کو آف کر دیتے ہیں اور میڈیا اس کو بھی آف کر دیتے ہیں یہ سارے میں نے آف کر دیئے ہیں اس کے بعد میں دوبارہ منیوں کا بٹن پریہ کروں گا تو یہ مری سیٹنگ سیوب ہو کے یہ دوبارہ من پر آ جائے گا یہاں سے میں اس کو ایجزک پریس کرتا ہوں تو اتنا سا میرا کام تھا اور یہاں سے اب میں انپوٹ پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ساری انپوٹ کی اپشنز آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساری کی ساری اپشنز آ رہی ہیں اور ساری کی ساری اپشنز جو ہیں اس وقت سیلیکٹ بھی ہو رہی ہیں اگر کوئی دوست ٹی وی کو ری سیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے ری سیٹ کیسے ہوتی ہے آلرہی میں اس کی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں باقی اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے سافٹیر کیسے دیکھتے ہیں پینل کیسے سیٹ کرتے ہیں الوی ڈی ایس کیسے سیٹ کرتے ہیں یہ اس کی ساری سیٹنگز اس کی آلرہی میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس میں جو انیٹ ٹی وی ہے انیٹ ٹی وی ہے ہے اس سے یہ ٹی وی ری سیٹ ہوتا ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے سافٹیر ری سیٹ ہو جائے گا تو ری سیٹ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور یہاں سے جو زیادہ ایزی تھا وہ یہی تھا کہ جنرل سیٹنگ میں جا کے آپ سورٹ سیٹنگ پریس کریں اور وہاں سے اپنی جو ہے سیٹنگ کر لیں یہاں سے الوی ڈی ایس میپنگ بھی ہوتی ہے وہ پینل کے حساب سے ہوتی ہے کہ کون جو پینل ہے اس کی الوی ڈی ایس میپنگ کیا ہے اس کی بیٹ کیا ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہیں باقی اس میں کچھ خاص نہیں تھا یہی ویڈیو تھی جو آپ دوستوں کو دکھانی تھی کبھی سورس لاک کی اپشن آ جاتی ہے تو کبھی آپ کے پاس جو ہے انپوٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا پھر یا تو آسان حل اکثر ٹیکنیشن حضرات تو یہی کرتے ہیں کہ سافٹیر دوبارہ کر دیتے ہیں یا پھر پروگرامر سے اسے ری سیٹ کر دیتے ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ریموٹ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر پروگرامر سے ری سیٹ کر دیتے ہیں یا سافٹیر دوبارہ لوڈ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس سروس مینیو کام کر رہا ہے مینیو اس کا کام کر رہا ہے تو پھر آپ ریموٹ سے اس کو اوکے کر سکتے ہیں یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئے گی آپ لائک ضرور کیجئے گا آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اس سے تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو تو ضرور کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کروں گا